موسیقی 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 بس کلیننگ اور پیشنٹ اور پیشنٹ معاملات کو سوشل لائف ہے اس میں وہ لائنز کلاب انٹرنیشنل ہے ہمارا ہے اس کے پیٹ فارم سے جتنا ہو سکے لوگوں کی سرورسز تو اس کا سارا پیٹنگی جل رہا ہوتا ہے بورا 24 آر ایسی نکلتے ہیں اور ایسی ہفتے اور ایسی مینی کلتے ہیں اچھا بلکل ایسی ویگ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ترہاں دن آپ کے جلدی جلدی گزر رہے ہیں اچھا سر جس ترہاں دیپریشن پر آج ہم نے ٹوپک ایک چوز کیا ہے کہ ہم دیپریشن کے حوالے سے جانا شاہیں گے موسی لوگوں کو دیپریشن کا ایک چلی پتہ ہے نہیں کیا 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 کیسے ریزن سے ہوتا ہے یہ بتائیں کہ دیپریشن کیا ہے آج کل تو بوت کومان ہے یہ لائے ہاں وہ اصل میں ہمیں تھوڈا سا بھی گوتار تھوڈا سا لگ رہا ہوتا ہے تو کتے ہیں میں بڑا دیپریشن میں بھی اس طرح گئتے ہیں لیکن دیپریشن بسیکلی ایک موڈ ڈیس آرڈر ہے ٹھیک ہے جو آپ کی پرسنیلیٹی کو ڈیمیز کرتا ہے سیڈنیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایسا کوئی ڈرومہ آگیا جس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپریشن کی کوئی سپیسیفک فلان ریزن ہے اچھا ٹھیک ہے دیفرنٹ کاؤز اور ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن یہ جا کے ہمارے برین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور اس کا زیادہ دیر تک دیپریشن میں رہنا کسی شخص کا وہ اس کو لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے اور لوگ اسی دیپریشن کی وجہ سے وہ سویسائیڈ کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کی ایسے کیسے سامنے آتے ہیں اور پاکستان میں تو کم ہے لیکن یو ایس میں یا باقی لوگوں پہ تو وہاں پہ دیپریشن کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے وہ وہ انہوں نے سویسائیڈ کر لیا یا ان کے لیے زیادہ پرابلمیٹک لائف جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے اچھے اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں دیپریشن ہم ویسے تو ہمیلے سے پاکستان کیا بات کر رہے ہیں کتنی کس ریشو پہ ہے پاکستان کے پاکستان میں پاکستان میں اوورال جتنے ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کا جو سروے ہمارے سامنے ہے اس میں یہ ہے کہ ٹین تھے فارٹی فور پرسنٹ جو لوگ ہیں ان میں ڈیپریشن پایا جاتا ہے ان میں ڈیپریشن پایا جاتا ہے تو اس میں جو اس کے ڈیفرینٹ ہے ایریا کی ساب سے ہوتا ہے یہ بھیری کرتا ہے کلچر تو کلچر بھی ہو سکتا ہے یہ کنٹری تو کنٹری بھی ہو سکتا ہے ریلیجس کو ریلیجس بھی ہو سکتا ہے اس کے جینیٹک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں بیولوجیکل ہو سکتے ہیں اس کے پیئر گروپ سے ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس میں کسی کو ہے تو اس کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے اور اس میں جو آپ کا سکول کا جو زیادہ برڈن پریشر جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو بچہ ہے جو کاری انیسٹی میں جانے والے لوگ ہیں بات پات ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ دپریشن جو اپیسوڈتیں یہ آ سکتے ہیں آج کل کے ویسے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیں دپریشن ہے سٹڈیز کی حوالے سے دیکھ لیں تو دپریشن میں ہے اصل میں ہم نے نا ان کو اوور برڈن کر دی ہے سٹڈی کے حاصل سٹڈی کے حاصل اب دنیا جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ وہ پیپر لیس یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جس اس پہ آ جائیں گیجٹس وغیرہ پہ یا باقی ان پہ آئیں یہ کم سے کم برڈن ہو بچوں پہ اس کا کہ آپ کے پاس آپ نے بچے 20 کیجی کا بیگ اٹھایا ہوا بچے نے اور وہ ابھی فیفت کلاس میں پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو ہم نے اس کو ایک اور دپریشن کر دیا کہ ہم لوگوں میں ہلتی ایکٹیوٹی رہی ہی نہیں جس طرح ہم ایکسرسائز کر دیکھ لیں بچوں کا یہ کھیلنے کے لیے ہم ان کے سکولز ہیں ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے سکولز کر دی ہیں جیسے گھر ان کے بڑے بڑے گھر ہیں انہوں نے اسی میں ہی سکولز بنا دی اور اسی کو لے کر چل رہے ہیں بچوں کی کوئی ہلتی ایکٹیوٹی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھوں کو ایسا تراما یا دپریشن کا جس کو ایسا اپیسوڈ آگیا ہے تو اس کو آپ کسی صحیح تحضہ مقام پہ لے جائیں کہ جیسے کھلی دگا پہ لے گئی سکی چینڈ ہوگا اس کے فیلنگز بہتر ہوگا وہ آپ کو زیادہ اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے اب دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں جب ہم ایک بچوں کو پچاس کی تیس چالیس کی جو کلاس کے بچے ہیں ان کو کمرے میں بند کر دیا اس پر لائٹ کا بیشو ہے جن کا بھی ایشو ہے ان کا ہائیجینک کا ایشو ہے تو یہ سارے وہ میٹرس ہیں جو زیادہ پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پر جو یہ ٹین ایج میں جا کے یا جنگ ایج میں جا کے جو لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں بہت ساری ریزن پچھے یہ اس طرح کی بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم پوری طرح سے اس کو فلفل نہیں کر رہے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک کرائیٹیریا جو بنا دیا اس کے ہی صاحب سے چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بہتر محول ملے اچھا ان کے پاس ایک اٹموسفیر ہو اور ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی پھر اس لیول کی ہو رہی ہے اگر کلاس اچھی ہو دیکھیں آپ نے کتنا اچھا ماشاءاللہ پورا ایک اپنا اس کا ڈیکوئر کیا ہے تو اگر اس کو آپ کوئی طرح بلکل ڈارک روم ہو لائٹ کم ہو وہاں پہ بیٹھ کے کہیں دی ہم نے شو کرنا تو اس میں پھر سیڈنیس کا یا وہ چیزوں کا ویسا ہی آپ فیل کرنا شروع کر لیتے ہیں تو جیسے کہتا ہے کہ وہ جو خوشی جو ہے وہ آپ کے اندر سے ہوتی ہے جانے کہ اگر کوئی بندہ غمگین ہے تو اگر وہ خود اس کو کوئی ایسی کہلیں کہ گمی ہے یا ایسا کوئی دکھ پہنچا یا ایسا کوئی ڈراما پہنچا ہے تو چاہے باہر شادی آنے بھج رہے ہیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ جس پھلنگ سے چیز سے گزر رہا ہے بس وہ اسی کو ہی لے کے چل دا ہے لیکن اسی کو لے کے چل دا ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا خود سے اس کی انر سیلف ہے وہ اس کی ڈپریشن ہے اس کا مور جا ہے وہ اس کا صحیح نہیں ہے اوتحاس ہے وہ اندر سے بے چینی فیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ایک ہیپی نیس کے اس میں ایک ہوپ کا جو انکسر ہے وہ اس میں نہیں ہے ڈپریشن بسیکلی ہے بھی یہ کہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اچھا واقعی ایسا ہوتا ہے نا موڈ سوئنگز آج کل بہت زیادہ ہیں موڈ سوئنگز جب آپ کے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے مینٹ میں آپ تولہ پینٹ میں ماشا آپ کچھ اس طرح کی آپی فیلنگز چل رہی ہوتی ہیں اچھا جو ایکسرسائیج اس طرح ہم بات کر رہے ہیں لوگ جیسے اب تھوڑا اویرنس آتی جا رہی ہیں نا لوگوں میں تو لوگ جم کی طرف جا رہے ہیں چاہے خواتین ہیں چاہے مرد حضرات ہیں کہ ہماری ایک اچھی ہلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اگر آپ موڈ سوئنگز بھی ہو رہے ہیں اور آپ جم چلے گئے ہیں تو آپ کا ایک غصہ ہے یا آپ غمگین ہو اب وہ اس چیز میں آپ اپنا مائنڈ چینج کریں میں پاس کف سرے لڑکے اس طرح کیاتے ہیں کہ سر تھوڑا سا مسئلہ ہے کسی وجہ سے پریشان ہوں یا گھر کا کوئی پرابلم ہے یونیورسٹی کا کولیجز کا تو بلیو می میں نے ویڈن 45 مینٹس ان لڑکوں کو فریش ہوتے دیکھے ایکسرسائز کے بعد دیورن ایکسرسائز دیکھیں ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کا دماغ نا بلکل اپوزٹ کر دیتی ہے آپ کی پرسنیلیٹی ہے نا ایک اچھی ہلدی اس ایکٹیویٹی میں ڈائیوارڈی یہ ایک بھی اچھی کلک را zabدہ کسی بندہ نے نا بہتچی لانس تھی زہ، جے آپ کو ہور گائیów دے جیں ہیپی، گو ٹو دے جیں، اینگری، گو ٹو دے جیں تی collab madam کسی بھی سورت میں کوئی بھی میرے سابس dots ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو آپ کو دعوت کرتی ہے مjdten آپ کو ہوش ہیں ہاں جی آ جائے آپ اداس ہیں ہاں جی آ جائے آپ پریشان ہے ہاں جی آ جائے آم گصے میں آ جائیں صرف ایک جیما جو آپ کی ہر ایک چیز کو برداشت کر کے آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور لیٹرلی میں نے ان لڑکوں کو گرے وے لڑکوں کو اٹھتے ہوئے دیکھے کہ کس طرح وہ مو لڑکا کے جن میں آتے ہیں تو دس منٹ کا لیکچر دیتے ہیں سر عظیم میرے بڑے بھائی ہیں دس منٹ کا لیکچر دیتے ہیں پانچ منٹ کا لیکچر دیتے ہیں آدھے گھنٹی کی ایکسرسائز ہوتی ہیں ان کی فورٹی فائیو منٹ میں وہ لڑکا کمال ہو جاتا ہے یہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ ڈپریشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں یا آپ جنگ لڑ رہے ہیں کہ آپ کو کمدور نہیں پڑھنے دینا اور آپ نے اس کو اچھے سیپ نہیں اور میرے حساب سے وہ لڑکا ہیرو ہے وہ بندہ یا بندی لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو اس چیز کو فوکس کر کے کہ میں واقعی اسے ریالائز ہو جائے کہ میں واقعی اس چیز میں ہوں اور میں اسے نکلنا چاہتا ہوں یہ نکلنا چاہتی ہوں فروم می ہیرو ہے وہ بلکل ایسی ہے سر آپ کی کہنا ساہیں گے بلکل میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو بندہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے یا اس کو اس طرح کا کوئی لگ رہا ہے کہ مجھے ایسا ڈیساورڈر ہو رہا ہے اگر وہ اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں بند کر لے گا تو مزید اکیوٹ ہوگا بڑھے گا زیادہ بڑھے گا بلکل صحیح بات ہے جب وہ جاتا ہے اپنا کتھارسز کرتا ہے اپنی بات دل کی کسی کو کہ جاتا ہے اور کسی کے ساتھ کو شیرنگ کر کے وہ اپنا وہاں پر ٹائم سپینڈ کرتا ہے وہ ہیلتھ ایکٹیوٹی کی طرف جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہاں پہ آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ میں نے جن کیا ہے میں نے وک کیا ہے میں نے کوئی ایکسرسائز کیا ہے اس کا ٹوٹل جو مینڈ شیٹ ہے وہ بدل جاتا ہے جب مینڈ شیٹ بدلتا ہے جو ہماری سوچ کا میار ہوتا ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے آپ اس میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک کہلیں کہ سمیلی روم ہے آپ اس کو بڑا نیٹ کلین کر کے اس میں آپ اچھی سی فریکنس لے آتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو خوش سرہ فیل کر رہے ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کی ایکٹیوٹی کرنا وہ جن کی ہے ووک کی ہے وہ سوشل لائف ہے تو اس میں جا کے جب آپ جاتے ہیں تو آپ انر سیلف سیٹسفرکشن ہوتی ہے آپ بڑا خوش ہو کے بیٹھتے ہیں بڑا نیزی ہوتے ہیں اور ڈپریشن کو ویسے بھی جو آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کچھ تو ٹیٹمنٹ میڈیسن کے ساتھ ہے کچھ اس کا آپ کی سیکو تھرپی کونسلنگ کے ساتھ ہے خود آپ نے اپنا علاج کرنا ہے اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ فیٹیگ سے نکلیں دوسرا اپنا ڈائیٹ شیڈول ہے اس کو آپ بہتر کریں اپنی نیند پوری لیں اچھا نیند کا بھی تو ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ بن گیا ہم لوگ پروپرس ہوتے ہی نہیں ہیں اور پھر راتوں کو دیر دیر تک جاگنا اور پھر جس طرح ہم لوگ ہماری کی سوشل چیزیں بہت سارا ہی پہ ہیں تو ہم لوگ ہاں تو اس پہ ہم لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمارے ہمیں ڈپریشن کی طرف نہیں چاہتے ابھی آپ یہ کہلیں کہ بڑا گورنمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے رات دس بجے والا شادی کے جو ایونٹ سے انہوں کو دس بجے لکھتے انہوں نے کر دیا ابھی بھی سر چلتے ہیں تو یہ تھا کہ ہماری جو شادیاں تھی وہ جا کے بارہ بجے تو رات کو شروع ہوتی تھی ایسی ہے اور تین جنار بجے گئے اور چار بجے گئے اور پھر جو اس کا جو ایک لیول ہے آپ کا وہ اور مزید اس کا ایکسپین کا آپ کے الیکٹرسٹی آپ کے باقی ایکسپین سے وہ بڑھ جاتے تھے آپ انہوں نے اس کو دو گھنٹے پر کر دیا یعنی آٹھ بجے لوگ آتے ہیں دس بجے گیا ساڑھے دس ہوتے چاہتے ہیں لائیٹس آپ کی آف ہو جاتی ہے نینج کا جو سلیپ ہے نا جی آپ اس کا آپ کی زندگی کے ساتھ اتنا گہرہ تعلق ہے اگر آپ نے نینج رات کے پوری نہیں لی چھے سے آٹھ گھنٹے کو بندہ نہیں سویا تو وہ اپنے آپ کو فریش فیل نہیں کرے گا اچھا ایک آدھ دن تو کام چل جاتا ہے جب اس کی روٹین بن جاتی ہے تو پھر وہی آتا کہ اس پر یہ دپریسیو ایپی سوڑ جو ہے وہ آنا شروع جاتے ہیں جو اس طرح کا جو اگریسیو ہو جاتا ہے بندہ ان میں بہت زیادہ جاتی ہے وہ اپنی بات میں اتنے چلچلے ہو جاتے ہیں کہ میری مانی جائے کسی اور کی نہ مانی جائے جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے دن اور رات کا اس میں بہت بڑی حکمت ہے اگر ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے اس میں انوار ہوں نیچر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ پاک نے رائے گاں بنا دی ہو یا اس کا کوئی مقصد نہ ہو دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کا کوئی مقصد ضرور ہے اتنا گہرہ مقصد ہے اتنا گہرہ اس کا مقصد ہے کہ وہ ہماری ہر طرح کی سہولت اور ہمارے لئے بنائی گئی ہے بلکل ایسی ہے پھر وہ بات آ جاتی ہے جو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسلامی اس پر لے کے جلے جاتے ہیں تو جو ہمارا نماز کا جو کونسپٹ ہے جو ہمارا وضو کا جو طریقہ کار ہے یعنی وضو سے نماز سے آپ کے قریب کبھی ڈپریشن آ ہی نہیں سکتا بینگ مسلم کیونکہ آپ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں آپ سے واقعی آپ سے دور بھاگتی ہیں آپ کا دھیان بڑھ جاتا ہے سیٹسفیکشن کا لیول ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا تو کہ ہم تو مسلمان ہیں جو نون مسلم کی بات کی ہے کہ جی آپ کسی پیٹ کو رکھ لیں آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آپ پلان کریں ٹھیک ہے نا جی آپ اس کے ساتھ باک پہ جائیں ہماری جو سوشل لائف ہے اللہ پاک نے جو ہمیں جو مسجد کا کنسپٹ دیا ہے اتنا سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے اس میں یہ کہ دپریشن آپ کے پاس آئی نہیں سکتا اور جو ہماری فیمیلد ہیں جو خواتین ہیں ان کے لیے جو یہ کتنی آسانی والا ایک طریقہ کا بتا دیا یہ جو دپریشن ہے بسیکلی وہ ہم نے جو اسائشیں سہولیات جو ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیں اپنے آپ پہ ہم نے ان کا لبادہ اونے کی کوشش کی اس کی وجہ سے ہم دپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں دوسرے کو دیکھنا اس کے پاس اتنی بڑی گھاڑی ہے ہاں یہ چیزیں بھی ہم لوگوں میں سٹیٹس پانشیس بھی ہو گئے ہیں یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کو بڑا اس کی طرف لے کے جاتے ہیں ہمارے سورس آف انکم کم ہے ہم سوچ بڑی سوچتے ہیں ایسی ہے نو ڈاوٹ انسان کو بہت بڑے بڑے خواب دیکھنے چاہیے لیکن خواب وہ ہوں جن کی آپ تعبیر کر سکیں جن تک آپ پہنچ سکیں ایسا کوئی خواب نہ دیکھیں جو آپ کو مزید کرا دے آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ وہاں سے بھی اپنے آپ کو بہت بڑھا لیتے ہیں ہم بہت 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 بڑھا لیتے ہیں ہم بالکر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمے بڑے بڑے ہیں ہاں ہم انسکیور آج کے دور میں ویسے ہم لوگ یہ دیکھا جائے تو ہم لوگ واقع ہے ہم انسکیور ہیں شاید خود سے بھی انسکیور فیل کرتے ہیں تو وہ جو آپ کی انر سیٹسفیکشن وہ بہت 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 زیادہ سکتے ہیں جب تک آپس سیٹسفائی نہیں ہو سکتے دنیا کا کوئی انسان بھی آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا پھر اس میں آپ کا ڈائیٹ جو آپ کے فوڈ آپ جو لیتے ہیں اس کا بھی آپ کے جو ڈپریشن کا جو ہے ڈسارڈر اس کے ساتھ بڑا گہرا تر لگ اگر آپ کوئی ہیلتھی ڈائیٹ لے رہے ہیں اس میں آپ کے ویجیٹیبل دیں ہیں سیلڈ ہیں اس میں فروٹس ہیں وہ آپ لے رہے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے نوڈ اور آپ میٹ باقی چیزیں بھی لیں لیکن ایک آپ کی بیلنس ڈائیٹ ہو تو آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں بلکل ایک ہلڈی ڈائیٹ پر ہم بات کر رہے تھے تو خوشنوط سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ کھانے پینے میں کوئی نہیں لیکن ہم لوگوں کو خالص چیزیں نہیں نا میسر ہم لوگوں کو دیکھیں ساف پینے کا پانی میسر نہیں ہے یہاں پر دیکھ لیں جو ہماری زندگی زارمدار جس پر بہت زیادہ ہے پانی پر ہے تو پانی ہمیں ساف نہیں مل رہا جس کی وجہ سے ہماری صحتیں بہت زیادہ خلاب ہوتی جا رہے ہیں ایک ڈائیٹ کی بات کر لیں تو ڈائیٹ واقعی ہم لوگوں کی وہ خالص ریزائیں نہیں رہ گئی آپ فروٹس دیکھ لیں پرپر انجیکٹوئر رہتے ہیں پچھے دنوں آپ آبا جی ایسے خربوزے لے کر آئے تو اس میں وہ یقین کریں ایک خربوزہ کٹا تو اس میں سے بھی عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہو اس کے بعد دوسرا کٹا وہ بھی اسی طرح تو دن ہمیں احساس ہوا کہ اس میں اندر کچھ نہ کچھ مکس ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ ہی خراب ہوں گے میں نے ہی نہیں کیا ہی گین کریں رجو سپری ہوتا ہے میں نے وہ کلر سپری ہوتے دیکھا ہے آڑو پہ اور لیچی پہ میں نے سپری ہوتے دیکھا ہے اور سیکنڈ لئی میس پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہو نہ ہو بناناس کو انجیکشن لگ رہے ہیں اب تو میں وہی بات کر رہے ہیں اور فرور صاحب کو خالص گذائیں کہ ہم دل رہی ہیں تو اس کی کاف سرے لڑکے مجھے پوچھتے بھی ہے کہ سر کیسے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ جس بنانا کافی ضروری ہوتے ہیں بہت ہم پہچان کر سکتے ہیں تو ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں تو اس کی سمپل مطلب بات یہ ہے جو گچھا ہوتا ہے بنانا کا اس پہ جو فرنٹ اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے اور جو اس کو بوٹم ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی گرین ہوتا ہے کہ اس کو واقعی ہی انجیکشن لگے ہوتے ہیں اوپر سے ہیڈ گرین نیچے سے ٹو گرین اور جو بنانا کی لیندھ ہوتی ہے وہ اسپیکٹیشن سے زیادہ ہوتی ہے موٹے بھی زیادہ ہوں گے اور میز ان کی لیندھ بھی زیادہ ہوں گے تو ان کو ایبسولیوٹ بات ہے انجیکشن لگے ہوئے ہیں اور سیکنڈلی جو ایپلز ہوتے ہیں ایپلز کی یہ تو کہتے ہیں فروٹس بیچنے والے کہ ان کو چوٹ لگی ہے دباؤ ہوئے ہیں ایچیلی جب وہ انجیکشن ایڈ کرتے ہیں انجیکٹ کرتے ہیں تو تھوڑا ساوش کا مینر سا زیادہ جو واتر جو بھی انٹیک کرتے ہیں اندر کچھ بھی ڈالتے ہیں تو اندر لگاتے ہوئے پنچ کرتے ہوئے یا باہر نکالتے ہوئے جو واتر کی انٹینسٹری ہوتی ہے وہ ایپل کے اوپر تھوڑا سی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ داغ بنتا ہے جیسے اس کو کٹیں گے اس کے درمیان میں آپ کو سپورٹس نظر آئیں گے واضح ہوتے ہیں ورکبل ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی تھے یہ تو یہ بات ہے کہ آپ کے فروٹس کی بندہ نایسی بات ہے جاتا ہے کہ فروٹس کھائیں آپ اپنی صحت کو اپنے برقرار رکھنا تو فروٹس ہی آپ اور سبزیاں تو چلے آئی رہی آئی رہی دیں اور پھلوں میں بھی اسی طرح کا دیکھنے میں آرہا ہے کہ اس میں ملاوٹ اور یہ چیزیں زیادہ مہمی کر کے پیچھتے ہیں اور بڑے ہم تسلیسیں لیتے ہیں ہم لوگ بڑا اچھا پھوٹ لے رہے ہیں تھوڑا سا گھومپیر لیں تھوڑا سا ایک دو ریڈیاں دیکھ لیں ایک دو دکانے دیکھ لیں اچھے لوگ بہت سارے اویلیبہ لیں ان سے لیں ان سے ہی پرچیزنگ کریں اچھے اس پر مردید ہم بات کریں گے اچھے ناظری ہمیں یہاں پہ لینئے بریک ہمارے ساتھ لے گئے ویلکم بیک ناظرین اچھا جس طرح ہم ڈائیٹ کی بات کر رہے تھے خشنوٹ کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے اب بیوں کے چیزے موسم بھی اب چینج ہو گیا جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو اووریج ہیں جو سب کی پلاس ہیں ان کا کیا ڈائیٹ پلان ہونا چاہیے دیکھیں جو اووریج ہیں پہلے تو نوٹس کریں کہ آپ کو ڈائیٹ نہیں ہے آپ کو شوگر نہیں ہے ہرٹ کا پرابلم نہیں ہے پلز ریٹ آپ کے ہائی یا لوگ کا پرابلم نہیں ہے اس حساب سے آپ اپنی ڈائیٹ سے ہنڈیڈ پرسنٹ چکنا ہی نکالنے ڈالڈا اویل ہے گھی ہے ڈہیں دودھ کی ملائی پیزا برگر سے تو بالکل آوائیڈ کر رہے ہیں جو سفٹی پلاس لوگ ہیں ایک ادھا سلائس چل جاتا ہے بائی ویک فورٹینٹ نائٹ تو ان میں وہ چل جاتے تو ٹھیک ہے ادھوائز ڈیلی روٹین بنانا یہ ایک دن چھوڑ کے کھانا پورا پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی نقصان ہے یہ بھی نقصان دے بلکل آپ نے پیزا منگوایا ہے آپ پانچے سلائس کھا گئے ہیں چار سلائس کھا گئے ہیں یہ آپ کے لئے نقصان ہے اور دوسری بات کھانے بیٹھے ہیں تو پیٹ بھر کے کھا لیا یہ بھی اووریج والوں کے لئے نقصان ہوتا ہے یہ اووریج نہیں ہے تو ہمارے لئے بھی نقصان ہے تب کے لئے نقصان ہے ان کے لئے نقصان ہے اور سیکنڈلی آپ اپنی ڈائیٹ میں تھوڑی سی خوش چیزوں کو لے کے ہیں توہا سامت درائی فروٹس ہیں ان کی اڈیشن کر لیں وہ سردیاں ہیں گرمیاں ہیں وہ آپ کے لئے بینیفیشل ہیں اووریج والوں کے لئے سردیاں چل رہی ہیں گرمیاں چل رہی ہیں آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ریشو جب سردیاں ہوں گی تھوڑا سا بڑھا لیں مینز آپ ٹونٹی گرام ٹونٹی فائیف گرام ٹھارٹی گرام جب جیسے آپ کو پتلا ہے گرمی آگئی ہے یا مطلب طرح گرمی پڑھنے لگ گئی ہے تو آپ اس کو ففتین گرام پہ لیں ٹونٹی گرام پہ لیں اور سیکنڈلی مینز چائے شائے پیتے رہتے ہیں اگر دل کرے تو چائے سے ہٹ کے تھوڑا سا گرین ٹی پی لیں مینز اگر تین کپ پیتے ہیں چائے کے دن میں تو دو کپ آپ چائے کے پی لیں کپ گرین ٹی کا پی لیں صحیح تو جو رات کا کھانا ہے رات کا کھانا میس نہ کریں رات کا کھانا لازمی کھائیں اور صبح کا ناشتہ یہ دو چیزوں پر آپ پریفرنس دیں اور جو مینز سن رہے ہیں جو آور ایج بنوں کے اولاد ہے بچے ہیں بچی ہیں وہ سن رہی ہیں تو پلیز اپنی ڈائیٹ سے زیادہ اپنے پیرنٹس کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں کیونکہ ہم تو اپنی ڈائیٹ نکال کے کھا لیتے ہیں اگر کچھ نہ بھی ہو تو ہم اس کو مینج کر کے کہیں سے لے کے بنا کے یا بھار سے لے کے میرے جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں کہتے ہیں مجھے بوک لگی ہے یہ مجھے لگتے ہیں پیرنٹس بھی اتنا کوئی دیسی فورز زیادہ لائک کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس جس طرح کی ہیں جنگ فورز والی طرف تھا بہت پیرنٹس میں نے کم دیکھے ہیں جنگ فورز اور جو آپ کے فاس فورز ہیں یہ بھی آپ کے ڈپریشن کو انکریز کرتے ہیں دنیا اب دوارہ سے دیسی فورز کی طرف یا ترڈیشنل ان کے جو کھانے کی طرف ہمارے ابھی ٹرینڈ وہ نہیں آرہا ہم لوگوں نے اپنی تھوڑی سی جو ہماری ٹرڈیشن ہم اس سے طرح ہٹے ہیں ہم تھوڑی سے بھٹکے ہوئے ہیں دوبارہ ہم ادھر آرہے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی جیسے کہ ڈپریشن کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اگر ہم اس پہ رہتے ہیں تو یہ ہے کہ جو جب کوئی بندہ نواز کے لیے یا وضو کے لیے جاتا ہے اپنی ڈائیٹ پوری لے رہے ہیں نین پوری لے رہے ہیں ایکسرسائز جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ تھرڈی بینٹس یا فورٹی فائی بینٹ کی ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں اس کے پاس ڈپریشن نام چیز نہیں آسکتے آپ اپنی لائف کو جتنا زیادہ سادہ رکھیں گے سمپل رکھیں گے اس کو آپ بڑا ازی بے میں گزارنے کی کوشش کریں گے شیڈیول لائف جو ہے وہ آپ کی بڑی بہترین ہے آپ کا شیڈیول اچھا ہونا چاہیے لائف کا یعنی جب آگر کوئی ان پلینڈ کبھی زندگی میں ہو تو بالکل ہو جائے ادر وائز ان پلینڈ کام کرنے سے یا ایڈوینچر کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں اور یہی آپ کو بہتر دیپریشن کی طرف لے جاتا ہے اگر خزانہ خاصتہ اس نے کوئی ایڈوینچر کیا اس نے فیلنگ کیا یا اس نے گاڑی ریش ٹرائب کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بھی جائے گا پھر دیپریشن میں اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے ویٹامینز ہیں بہتر جم میں ہیں یہ بتا سکتے ہیں یہ جو لوگوں کو یوز کرواتے ہیں اچھے لیول کے لیکن جو میں نے ڈیپریشن کے ٹرائیٹمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس آتے لوگ ان کے لیے جو ان کا ویٹامین تھری ہے یا اومیگا تھری ہے یا بی ٹوائلو ہے بی ٹی سیکس ہیں یہ جو ویٹامینز ہیں یہ آپ لیں تو آپ ڈیپریشن سے نکل سکتے ہیں یہ ایزی وی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پراپر کانسلنگ جو ہے سین آروجس کا رول اس میں کی رول ہے نائنٹی فائی پرسینٹ اس میں وہ رول ہے جس کے پاس ہم نہیں جاتے ہم بار 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 میڈیسن کر کے جب بالکل اکیوٹ صورتیال ہو جاتی ہے میڈیسن سے بندہ ایریٹیو ہو جاتا ہے کہ میں نے اب نہیں لے لیں میڈیسن سے آپ کتنی لے لیں گے میڈیسن آپ کتنی کھا لیں یہ دیکھیں ڈیپریشن جو ہے زندگی میں ایک آخر بار کسی نہ کسی کو لازمی ہوتا ہے یہ اوورال بلکہ ایسی ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے یا آپ اس طرح کا جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ چیز آپ پر اٹیک کر جاتی ہے یہ دن آپ ڈیپریشن میں جاتی ہے جس طرح میں اس چیز سے خود گزری کہ میری مدر کی جب ڈیتھ ہوئی تو دن دن میں ڈیپریشن میں چلی گئی اور جب میں ڈیپریشن میں گئی تو مجھے بلکل بھی مجھے احساس ہوا کہ مجھے بلکل بھی کچھ بھی نہیں چاہیے جو زندگی کا ایک مقصد تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد میری کوئی لائف نہیں ہے تو وہ جو چیز میرے اوپر گزری ڈیپریشن والی اس کے تقریباً میری امہ کی ڈیتھ کے ایک ہفتے بعد میں ڈاکٹر کے پاس اببا جی مجھے لے گئے کہ بالکل ہی مجھے نہیں تھا ہوش اور میں بہت زیادہ ڈیپریشن میں چلی گئی ڈر لگنے لگ گیا ایک خوف سا آ گیا وہ زیادہ آپ اپنی مدر کو جس کے زیادہ آپ کلوز ہوتے ہو نا اس کے ایک ساتھ ایک بڑا رشتہ ماں بیٹی کا تو بڑا کلوز آپ کو بتا ہے کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے تو میری تو فرینڈ بھی ہوئی اور میرا ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق جس میں وہ جب میرے صدور گئیں تو وہ چیز میرے اوپر بہت زیادہ میرے سر پر سوار ہو گئے دن میرے فادر نے جب میری حالت دے کی تو میری ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے دن جو ہمارے فاملی ڈاکٹر نے میری کنڈیشن دے کی دن دن میرے مجھے 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 ریلائز کروایا کہ نہیں اگر تم یہ میڈیسن سے تھا کے دے دوں گا تم کھا لوگی تم تھوڑا ڈیپریشن سے باہر لیکن تم جتنا سوچتی جاؤ گی اتنا ڈیپریشن میں جلتی جاؤ گی اور جب تم بالکل ڈیپریشن میں چلی جاؤ گی تو پھر تمہارا اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے تو مطلب ہم نے کہا نہیں میری فادر ہیں میری بہن ہیں میری زندگی کا مقصد تو یہ بھی ہے اور دن میں اپنی ویل پاور سے میں نے میڈیسن ختم کی اور میں اس چیز سے باہر میں کی اور میں نے نکالا بہت زیادہ کیوٹ دیپریشن ہے آپ ہفتہ دو ہفتے کے لئے گرے میڈیگیشن ہو بھی گئی ہے وہ ضروری ہے تو آپ ضرور لیں لیکن جو ہمارے مینٹل ہلتھ پروفیشنلز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ آپ کو میڈیسن پہ امفیسائز کرنے کے بجائے وہ آپ کو کانسلنگ سیشن کی طرف لے کریں ٹھیک ہے جب آپ کی سوشل لائف بہتر ہوتی ہے تو کوئی ڈیپریشن نام کی چیز آپ کے پاس نہیں آتی ہمارا ایشو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جو سوشل لائف ہے اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے ہٹ گئے ہٹ گئے سوشل لائف کو ہم نے اب صرف سوشل میڈیا کا سہارا لے لیے یعنی اب اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپریشن میں ہیں یا کسی اور منٹل ڈیس آرڈر کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اپنی لائف میں جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ منس کریں ہم لوگ اس طرف زیادہ چلے گئے اکیلا پن بھی انسان کو جو ہے اکیلا پن ہی آپ کو سیڈنیس کی طرف لے کے جائے گا وہی آپ کے جو موڈ سوئنگ سے ادھر لے کے جائے گا وہی آپ کو دیپریشن کی طرف لے کے جائے گا اور جو جب آپ سی دیکھیں ہفتے میں دو دن میں پانچ دن میں چار دن میں جب بھی کبھی موقع ملے آپ فیملی کے لوگ اپنے فرینڈز اور نیبرز کہیں نہ کہیں پہ ضرور پٹھے ہیں گھر میں آپ بلائیں آپ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہ جی میں دس لوگوں کی میں نے پارٹی کرنی میں نے بڑی لیوش کرنی ہے آپ ایک آپ چائے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں بات یہی ہے کہ آپ نے صرف ایک اکٹھے ہونے کا بہانہ آپ کو چاہیے وہ آپ کو ہی بھی لے سکتے ہیں چائے پہ بہانے پہ ابھی جو ذکر کر رہا تھا کہ ہماری ایک برلڈ وائیڈ آرگونیڈیشن ہے لائنس کلاب انٹرنیٹ اس کا بسک جو پوائنٹ ہے وہ فیلوشپ ہے وہ کہتے ہیں آپ سروس ایکٹیوٹی ضرور کریں آپ لوگوں کو ضرور جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جتنا دینا چاہتے ہیں وہ لازمی آپ دے لیکن آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ ایک سوشل کو ملیں انٹیکٹ ہوں اپنے دکھ درد شیئر کریں جب آپ ملتے ہیں آپ کسی سے اپنا کیتھارسز کرتے ہیں آپ ہنڈر پرسنٹ ایسے ریلیکس ہو جاتے ہیں جیسے مسئلہ ہی نہیں ہے آپ دل کا بودھ حلقا کر لیں ج Вам کلوز ہی ہیں جو آپ درد شکلوز لیں جای ہے آپ دل کو کتھے ہی ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپرے ٹرسٹ کر سکتا ہوں دل آپ دل کا حال اس کے ساتھ ایزی لی شیئر کر سکتے ہیں آپ کو باتا کہ ہاں یہ بندہ مجھے پوزیٹیو کوئی آنسر دے گا یہ بہت ضروری ہے آپ کو بہت سارے لوگی ارتگیت اسے بھی سارے موجودہ ہیں لیکن آپ شیئر تو کر رہے ہوتے ہیں وہ مدید آپ کو ڈپریس کر دیتے ہیں بجائے آپ کو ہوت کرنے آپ نے یہ پات بھی دیکھنی ہے ضروری ہے جس بندے کے ساتھ یہ ایشو آرہا ہے اس کو یہ بھی اس کو پتا ہو کہ میں جس سے شیئر کر رہا ہوں کہ کیا وہ اس کیپیبلٹی میں ہے کیا مجھے وہ اس چیز سے بہا نکال سکتا ہے یا احسان ہو کہ کسی سے آپ شیئر کریں تو وہ آپ کو مزاق بنائیں یا آپ کو وہ کوئی غلط قائد کریں کیونکہ جو بندہ جس کو ہلپ سیکر جو ہوتا ہے اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں سے بھی ہلپ ملے مجھے چاہیے ہلپ ہے ہلپ ہے ہلپ ہے جب کبھی ایسا سامنے آجاتا ہے شخص جو کہ وہ آپ کو کسی غلط سیڈ پر لگاتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے جو منشیات کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں سموکنگ کا شروع کر دیتے ہیں یا باقی چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں نیکس دے تھرڈے جا کے وہ اس کا خود کا اڈکٹ ہو جکا ہوتا ہے اور یہ جو ڈپریشن کی وجہ سے یہ آپ سے ملے ہوئے لوگ جتنے بھی اڈکشن کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے جو موسلی ہیں ان کو کوئی نو کوئی منٹل لسارڈر لازمی ہوتا ہے مجھے اس پہ ہم بزید اب بات کریں گے ناظرین ہمیں آپ لینئے بریک ہمارے ساتھ لے گئے بلکل بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو ہمارے منٹل لسارڈر ہیں ان کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف ہے میں یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے جنریشن ہے وہ کچھ اس چیز میں جو ہے وہ زیادہ ہی جا رہی ہے جی بہت زیادہ ہے جی بہت زیادہ ہے جیسے آئی سیڈکشن ہے یہ جو کینمیس اڈکشن ہے لوگ ہرون لے رہے ہیں جو بات کی جو مادیکیٹر ڈرگز ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں جو انٹی دپریشن جو ہیں اس میں بھی سیڈیشن جیدہ جی بہت زیادہ ہے جی بہت زیادہ ہے جی بہت زیادہ ہے اگر آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جی بہت زیادہ میرے خیال میں جی بہت زیادہ میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں ایک ڈیس آرڈر آپ کے پاس ہے آپ نے کسی ایک اور کو ساس میں لے لیا یہ کہتے ہیں کہ ڈبل آرز پاور ہو جاتی ہے دو طرح سے آپ کو پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے ایک کو وہ بندہ اڈکشن لے رہا ہے اور دوسرا اس کو ساتھ کو مینٹل ایشوز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں تقریباً یہ کہ سکتے ہیں جیتے شیزو فرینک ہیں یا باقی جو مینٹل ڈیس آرڈر ہمارے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا بڑھ جاتا ہے خدشہ اگر کسی کو فیملی ایشوز نہیں ہیں جینیٹیک کو ایسے پرابلم نہیں ہیں اور وہ لے گا کوئی ایسی منشاعت لے رہا ہے کوئی نشاہ والی چیز استعمال کر رہا ہے اور اس کے جو مینٹل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ تک بڑھ جاتے ہیں اور ان کو پھر ڈیگ روز کرنا اور پھر ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے آنا یہ سب سے پھر مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ جو اس طرح کی کلائنٹ ہوتے ہیں جب ہو جائے تو پھر گیا پھر بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز سے بڑی پشکل سے بہاہر نکلتے ہیں اگر آپ کی ویل پاور ہے دن تو آپ نکل سکتے ہیں دنیا کا واحد ایسا مریض ہے جو اپنا علاج نہیں چاہتا جو بندر نشاور چیز کو استعمال کرتا ہے وہ بہت کم ہیں اس میں ریئر کیسز ہیں جو کہ جی مجھے اس سے چھٹکا رہا چاہیے میں نے اس سے جان چھڑوانی ہے ہمیشہ فیملی لے کے آرہی ہوتی ہے اور فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے وہ سارا ان کے لیے اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے لیکن جو اس کا یوزر ہے اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ پیاس سارا چیزیں جب آپ کی کٹی ہو جائیں آپ خودکشی علی سایڈ پر چل جاتے ہیں آپ اپنے ہی جان کی دشمن بن جاتے ہیں دیپریشن جو ہے اکیوٹ ڈیپریشن جو ہے وہ آپ کو سوسائیڈ تھارٹ کی طرح لے کے جائے گا اور سوسائیڈ اٹیمپس کریں گے یہ دیپریشن اکیوٹ ڈیپریشن آپ کو لازمی طور پر یہ تھارٹ ساب کے ذہن میں آتے اس کو بہت زیادہ ڈائیگنوز کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی بندہ اس کو فورٹین ڈیز یا کوئی ون منت اس سے زیادہ ہو گیا تو اس کو لازمی طور پر جاکے کنسلٹ کرنا چاہیے اپنا پرپر ٹیٹمنٹ لینا چاہیے اس میں میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ کانسلنگ اس کی ہے سائیکو تھارپی جو ہے اس کے سیشن جو ہیں وہ ضروری ہیں اپنی سوشل لائف جو سرکل اس کو بہتر کرے گا اس کا جو بات کا تلاس ہو اپی ٹائٹ یعنی کہ کھانا بہت کم کر دیا یہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیا یہ ہونا شروع جاتا ہے ان چیزوں کو بڑا کنٹرول کرنے کی اور مینیز کرنے کی ضرور ہے لوگ اصل میں پراپر جو اس کا جو سکلڈ لوگ ہیں جو کہ منٹر ہیلتھ پروفیشنل ہیں ان کے پاس جانے کی بجائے ہم پھر کوئیکس کے پاس یا گلی ملے کے لوگوں کے پاس یا کسی دم والے کے پاس اس کو پتہ نہیں ہے آپ کسی عامل کے پاس کسی دم والے طویز والے کے پاس لے کے چل گئے ہیں بہت اُلٹا ہوا اور کام کو بگاڑ دیتا ہے وہ جو جنہوں ہو گئے ہیں فلان ہو گئے ہیں اصل میں ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ حد تک نقصان پہنچایا ہے ہمارے ملک میں جو ایک ٹریٹمنٹ کی اصل روح تھی اس کو ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے اور ہمارا ایمان اتقاد بیئنگ مسلم اتنا اس میں سٹرونگ ہے نہیں جی نہیں قرآن پاک الحمدللہ میرا پورا یقین ہے کہ ٹھیک ہے بہت فائدہ والی پوری دنیا کے لئے انسانیت کے لئے فائدہ ہے لیکن علاج کروانا بھی سنت ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کے لئے پراپر ٹریٹمنٹ سینٹر میں ہی آنا پڑتا ہے بہت کل اسی ہے اچھا خوشنود آپ سے بھی جانیں گے جس طرح ہاں ڈپریشن جس طرح ریلیٹ کر لیں گے اس کوششن کو اس طرح سے کہ ایکسرسائز کونسی آپ لوگ سیادہ سجیسٹ کرتے ہو جن کو ٹھوڑا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے وہ باقی ایکسرسائز کوئی ایسی ایکسرسائز جو گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اگر جم نہیں بھی آسکتے ہیں دیکھیں سائیکلنگ جمپنگ جیکس یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے پاؤں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ سر بہتر جاندے ہوں گے پاؤں سے سر کا کافی دیادہ ریلیشن ہوتے ہیں اس میں کچھ پٹنز ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ کے ساتھ اٹائج ہوتے ہیں سائیکلنگ کرنا ووک کرنا رننگ کرنا جو ڈپریشن میں ہے ان سے کہوں گا کہ آپ رننگ کریں جتنا تیز بھاگ سکتے ہیں جتنا تیز سائیکل چلا سکتے ہیں جمپنگ جتنا بھی جمپ زیادہ کریں گے وہ آپ کو ریلیکسیشن ہوں گی اور سائیکلنگ جو لڑکا جن میں آتا ہے یا لڑکی جن میں آتی ہے تو ان کے لئے سکوٹس ٹانگوں کی ایکسرسائز لیکس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں کافی زیادہ لیک پیس ہوتی ہیں تو وہ جو آپ کو پشہ ملتا ہے تو دیکھیں ایک اور چیز کافی لڑکے میں کہتے ہیں سر آپ یہ گیمیں اس طرح بھی کرواتے ہیں کہ ہمیں درد لگ ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ جو تھکا ہو جاتا ہے بس درد کو لینے بھی جاتا ہے میں کہے دیکھیں جی آپ ہر ایک بات کے دو مطلب نکھا سکتے ہیں آپ اپنے دماغ کو ریلیکسیشن کے لئے بھی نکھا سکتے ہیں جو ایکسرسائز کرواتے ہیں اور آپ کو دماغ کو چین کرنے کے لئے آپ کو جو پین ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے آپ دونوں جنگی ہیں اور پھر وہ دماغ والا جو پیٹیشن ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو وہ ٹانگیں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے آجر جی بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ دونوں ہمارے شو میں آئے سر کوئی میکسی دینا چاہے ہیں جی بلکل میسیج یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بلکل سادہ رکھیں اور جو آپ کو اللہ پاک نے ادا کی ہے اس کا شکر ادا کریں اپنا اپنے بچوں کا جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں جو پرفیشنل ہیں آپ ان سے جا کے ان کا علاج کرویں دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں آن کا علاج کروانا ہے ہم سی جنرل فزیشن کے پاس چلے جائیں ہمارے ملک میں یہ ایک کام چلا ہوا ہے جو آپ اس کا طرف یہ بڑا ضروری ہے کہ جائے گا دھیان آپ کا تو آپ ان شاء اللہ کسی طرح کے ڈیپریشن سے یا پاکی کسی بھی فیزیکل جی یا منٹرل دیس آرڈر سے آپ ہندر پرسنٹ بچنے کی قابلہ ساتے ہیں ہم ببکلی اسی ہی سی جی جی خشنوات آپ آپ کہنا چاہیں گے یہ سی جو ٹریک سے ریلیٹی اور ڈائیٹ پلانز کے حالے سے اپنی ڈائیٹ میں سب سے پہلے تو ویجیٹیبلز اور فروٹس کی ایڈیشن کریں جنگ فور سے آوائیڈ کریں ہو سکے تو جم جوائن کریں پلیز 24 آرز سے آپ ہاف این آر اپنی لائف کو دیں 23 اشاریہ 5 گھنٹے آپ پوری زندگی اپنے آپ کو دیتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزارتے ہیں آدھا گھنٹہ پلیز اپنی لیے گزاریں جم نہ آئیں جم جوائن نہ کریں لیکن کوئی ایسی ہیلڈی ایکٹیوٹی میں جائیں آپ ٹینس کھیلیں آپ ریکٹ شٹل کھیلیں آپ کرکٹ کھیلیں آپ فوٹبال کھیلیں آپ ہاکی کھیلیں کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی میں انوالو رہیں انشاءاللہ سب کوئی بہتر رہے بہت اچھا میسے جو آپ دورنا نے دیا بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرامی پر ختم ہو اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح پھر ملاقات ہوگے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ اللہ حافظ